ناظرین اگرامی جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ظہور امام مہدی علیہ السلام اور قیامت کے متعلق ابحاظ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے دنیا میں رونما ہونے والی غیر معمولی تبدیلیاں اور حوادث اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ وہ بہت جلد آنے والا ہے جس کا انتظار کئی برسوں سے کیا جا رہا ہے اور جس نے آکے اس دنیا کو عضل و انصاف سے برنا ہے مگر کیا واقعہ نہ ہے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور انہی سالوں میں ہونے والا ہے گیا ہے جانیں گے آٹھ کی اس ویڈیو میں دوستو میں ہوں اکبر حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن کی دنیا کا منفرد چینل انسائی ٹوڈو اس بے معمول چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیں حکمت الہیہ کا یہ تقاضہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کا مقررہ وقت لوگوں کو معلوم نہ ہو یہ ان سے پوشیدہ ہو اور انہیں صحیح طور پر معلوم نہ ہو کہ وہ کب ظاہر ہوں گے باوجود اس کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ اور اہل بیت کی بہت سی حدیث میں امام زمانہ کی حیات مبارکہ کے مختلف پیروں سے بیس کی گئی ہے لیکن ظہور کے وقت کی تصریح کسی حدیث میں نہیں آئی اس کے باراکس بہت سی ایسی حدیثیں اور روایات موجود ہیں جو شدت کے ساتھ اس شخص کی تقضیب کرتی ہیں جو ظہور کا وقت مقرر کرتا ہے اور صراحتا بتاتی ہیں کہ معصومین نے اس بارے میں خبر نہیں دیئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے بارے میں فرماتے ہیں ظہور کے بارے میں وقت مقرر کرنے والے جھوٹ کھول لیں گے جناب فضیل نے امام محمد باکر علیہ السلام سے پوچھا مولا کیا اس ظہور کا کوئی وقت مقرر ہے امام نے تین مرتبہ اس بات کا تقرار کیا کہ وقت مقرر کر کے بتانے والے جھوٹ ہیں وقت مقرر کر کے بتانے والے جھوٹ ہیں وقت مقرر کر کے بتانے والے جھوٹ ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے ظہور کا وقت مقرر کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں نہ ہم نے پہلے وقت مقرر کیا اور نہ ہی بعد میں مقرر کریں گے وہ علامات جو ظہور کے لئے حتمی شمار کی جاتی ہیں وہ ظہور امام کو اسی سال میں ان علامات سے مقرون و متصر بتاتی ہیں بہر صورت ہم امام کے ظہور کو مخفی رکھنے کے حکمت نہیں جان سکتے شاید اس مخفی راز میں حکمت یہ ہو کہ مومنین سالہ سال امام مہدی کا انتظار کرتے رہیں اور انہیں اس انتظار کا سوا ملتا رہے پس غیبت سکرہ سے لے کر آئے تک امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں مدتیں بیٹھ چکی ہیں اگر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور موین ہوتا تو امید مایوسی میں بدل جاتی اور لاکھوں لوگ اس انتظار کے سواب سے محروم رہ جاتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے میری امت کا افضل عمل ظہور مہدی کا انتظار ہے امیر المہمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہمارے عمر کا انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسے راہ خدا میں جان کی بازی لگانے والا امیر حمادی علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کا ایک فیطہ یہ بھی ہے کہ انتظار کرنے والا کا یہ عمل خدا اور رسول اور عائمہ تاہرین کے کلام کی تصدیق شمار ہوتا ہے اور یہ تصدیق ایمان کے مراتب میں ایک مرتبہ ہے اور تسلیم و اطاعت کے مداری میں سے ایک درجہ ہے یہاں اس موضوع میں ایک دوسرے حکمت یہ ہے کہ خدا کے ذریعے مہمنین کی عزمیش کرے کہ کیا وہ امیر محمدی علیہ السلام کے بارے میں خدا اور رسول کی باتو پاریمان رکھتے ہیں لہذا جون جون مدت طویل ہوتی ہے انتظار بھی طویل ہوتا جاتا ہے مگر منافقین اقائد مقدسہ کے برقص یہاں تنزو مزاقہ موقع حاصل کر لیتے ہیں آیات قرآنی اور حدیث نویہ کو دیوار پر دے مارتے ہیں اور ہر زمان و مکار میں علی باطل کی یہی روش ہوتی ہے امام الساقاظم علیہ السلام امام بادی علیہ السلام کی قیبت کے بارے میں فرماتے ہیں یہ ایک ازمائش ہے اور خدا اس کے ذریعے اپنی مخلوق کی ازمائش کرے گا اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی مسئلیاتیں اور حکمتیں ہیں جو ظہور کا وقت بزبط یا باقیدہ مخفی ہونے کے بارے میں موجود ہیں جنہیں ہم نہیں سمجھ سکتے یہاں ہم اپنے کارئین کے سامنے وہ حدیث پیش کرتے ہیں جن میں وقت ظہور کے بارے میں عجمائلی طور پر بیان کیا گیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہمارے قائم جمعہ کے دن خروج فرمائیں گے نیز آپ نے فرمایا ہمارے قائم تاک عدد والے سال میں خروج کرے گا یعنی یا تو وہ پہلا سال ہوگا یا تیسرا ہوگا پانچمہ ہوگا ساتمہ یا نامہ سال ہوگا علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک مہینے کی تیسمی طریق کو قائم کے نام کی ندا دی جائے گی اور دس محرم کو قیام کی ابتدا کریں گے یہ وہی دن ہے کہ جس دن امام حسین ابن علی علیہ السلام شہید کیے گئے تھے ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام قیام سے کچھ عرصہ پہلے ظہور فرمائیں گے شاہد ان کا ظہور رجب یا رمضان کے مہینے میں ہوگا اور وہ شوار زیکاد ذو الحجہ اور محرم کے دن گزاریں گے اور مناسب وقت کا انتظار کریں گے کہ خدا انہیں حملہ تطہیر کی اجازت دے ظلم و جوہر ختم کرنے اور زمین میں عدل و انصاف پھیلانے کا حکم ساتھر کرے اس کی تفصیل آئندہ بیان کی جائے گی اس بارے میں نجومیوں، اہل رمل اور کہنوں کے باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوا جو بھی ہو ہم نے اس کے ناعت کے بارے میں بہت سے ایسے لوگوں کی پیشنگوئیوں پڑھیں اور سنیں لیکن ان میں سے اکثر جھوٹ ثابت ہوئیں ہاں یہ ممکن ہے کہ حتمی علامات ظاہر ہونے کے بعد ہم جان لیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب ہے اور آنے والی فصل میں ہم ان حتمی علامات سے بحث کریں گے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ